بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم MTS 647 کی assignment number 2 کا solution میں آپ کے ساتھ discuss کروں گی جس کی last due date جو ہے وہ 12 january ہے 15 january i think so آپ 15 january تک upload کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس mathematical physics کی assignment ہے اس کے اندر 72 to 93 modules ہیں لیکن آپ کی جو assignment کا main topic ہے وہ 93 ہی اگر آپ 93 موڈیول کر لیں تو آپ کی assignment ہو جائے گی تو دیکھیں start کرتے ہیں آپ کا جو question number 1 ہے باقی آپ نے اس کو in line solution کے through upload کرنا ہوتا ہے in line آپنا lms کے through upload کر سکتے ہیں آپ file نہیں upload کر سکتے ہیں ms world پہ ساری equation کو type کریں پھر وہاں پہ جو errors نظر آتے ہیں اس کو remove کریں ہیں اور اپنا جو صحیح والا equations ہوگی ان کو وہاں پہ صرف رہنے دیں تو وہ آپ کا in line solution پہ easily ہو جاتی ہے یہاں پہ question جو number 1 ہے یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ اگر اس term کا اس function کا lap last جو ہے وہ یہ آتا ہے 2 into square root of 3 over pi کا lap last جو ہے وہ 1 over p کی power میں 3 over 2 ہے تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اس function کا lap last کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ basically باتیں تو دو کی گئی ہیں دیکھیں find تو ہم نے ایک کا lap last کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ ہمیں دوسرے کا بھی lap last یہ جو if کا بتا دیا ہے کہ اس کا lap last یہ ہے تو آپ اس کا solution بھی ساتھ نیچے لکھ لیں اور اگر آپ کو لگے کہ صرف اسی کا بتانا چاہیے تو آپ صرف اسی کا solution جو ہے وہ no down کریں تو solution کی طرف چلیں گے یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا no down کیا آپ کو جسے سمجھ آتا ہے easily آپ اس طرح سے کر لیں یہاں پہ ہم نے اس کا lap last بتانا ہے تو یہاں پہ ہمارا basically function t کا ہے جب بھی آپ کو اس کوئی term اندر آ جاتی ہے تو وہ ایک constant کے طور پر ڈکٹ کرتی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو اندر pi پڑا ہوئے یہ بھی ایک constant act کر رہے اور جب یہ constant act کر رہے اس کو ہم باہر نکال سکتے ہیں میں نے one ever square root pi کو باہر نکال دیا میں نے اس term کا lap last بتانا ہے اس term کا lap last میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں یہ میرا t denominator میں ہے اوپر جائے گا تو اس کی power میں minus ابھی اس کی power کیا ہے t کی power میں one ever two ہے اب یہ جب t one ever two سے اوپر shift ہوگا one کی اوپر جائے گا denominator میں جائے گا تو یہ minus one ever two ہو جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ gamma function کے اندر ہم نے یا آپ نے lap last کے اندر ہی دیکھا کہ ہم کسی بھی اس طرح کی power کا lap last کس طرح سے find out کرتی ہیں تو ہمارے پاس اس term کا جو lap last آتا ہے آپ کے پاس جو بھی ایسی value ہو اس کا جو lap last آتا ہے آپ اس کو لکھتے ہیں gamma m over n plus one پہلے ہم اس کی power میں ایک one add کر لیتے ہیں پھر denominator میں کسی بھی term کی power میں m over n plus one کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی power میں minus one over two ہے ہم gamma of minus one over two plus one لکھا m over n کی value کیا ہے minus one over two وہ value لکھی پھر p کی power میں یہ values لکھ لیں یہاں سے یہ function gamma of one over two بن گیا اور denominator میں یہ function p of k power میں one over two بن گیا اب آپ کے پاس یہ value آ گیا تو آپ کے پاس اس کا جو lap last آیا وہ کیا آیا gamma of one over two اور p کی power میں one over two تو ہم نے اس کی جگہ پہ یہ value کو put کر لیا اب آپ نے mid term کے اندر پڑھا تھا کہ جو gamma of one over two آپ نے اب اس سے confused نہیں ہونا اگر یہ sign لگا ہے gamma کا یا یہ sign لگا ہے gamma کا دونوں سہیم ہی sign ہوتے ہیں لیکن ہم جو زیادہ sign use کرتے ہیں وہ یہ والا کرتے ہیں آپ کے جب gamma function ہم نے دیکھا تھا تو یہ والا sign تھا تو آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ والا sign use کر لیں اب آپ کو بتا ہے کہ gamma of one over two کیا ہوتا ہے square root pi کی ایک ایک ہوتا ہے تو میں نے اس denominator والی term کی جگہ پہ square root pi لکھ دیا یہ square root pi آپ کے پاس یہاں پہ square root pi ہے یہ square root pi square root pi سے cancel ہو جگا اور one over p کی پاور میں one over two ہمارے پاس کیا آگیا اس کا لا پلاس آ چکا ہے تو یہی چیز ہم نے یہاں پہ find out کرنی تھی یہاں پی کی پاور میں one over two کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں square root pi لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا لا پلاس آگیا اب یہ ایک چیز تو ہم نے نکال دی اب ہمیں دوسری چیز بھی نکالنی ہے اگر ہمیں یہ بھی نکالنی پڑ جائے آپ کے question میں اگر آپ کو لگے کہ کیا ضروری ہے تو ہم اس کا لا پلاس find root کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس two b constant pi b constant two over pi کو باہر نکال جاتے ہیں two over square root pi میرا باہر نکل گیا اب میں نے t کا لا پلاس بتانا ہے square root t کا t کی پاور میں one over two لکھ سکتے ہیں اور t کی پاور میں one over two کا اگین اسی طرح سے لا پلاس لکھ لیں گے اسی فارمولے سے تو one over two plus one اور p کی پاور میں one over two plus one تو آپ کے پاس کیا بن گیا gamma of three over two بن گیا اور gamma of three over two کو آپ فارمولے سے open کر لیں آپ کو پتا ہے کہ gamma of n n کیا ہوتا ہے gamma of n ہوتا تھا آپ کے پاس n plus one اور gamma of n plus one کی فارم لکھتے تھے ہم اس کو اور جو آپ کا n آتا تھا پھر ہم اس کو کیا کر لیتے تھے اس n کو starting میں لکھ لیتے تھے تو یہاں پہ بھی میرے پاس کچھ اسی طرح سے ہم یہاں پہ three over two کو open کریں گے one plus one over two فارم بنے گی n کیا ہے میرا یہاں پہ one over two ہے اور plus one ہمیں اس کے اندر add کر لیا پھر یہ one over two n start میں آ جاتا تھا اور gamma of n لکھ لیتے تھے تو n کیا ہے one over two start میں آ گیا اور پھر gamma of n کیا ہے one over two اب میں اس three over two کی جگہ پہ اس کو open کر کے لکھ سکتی ہوں one over two into gamma of one over two اور آپ کو بتا ہے gamma of one over two کیا ہوتا ہے square root pi ہوتا ہے تو اس gamma one over two کی جگہ پہ square root pi بھٹ کر لیا یہ one over two ادھر ہی رہنے دیا باقی یہ تو constant ہے اس کے بعد یہ پی کی پاور میں اس کے denominator میں کیا آئے گا پی کی پاور میں three over two آئے گی فارم تو وہ لکھ لی اب یہ آپ کے پاس square root pi cancels ہو سکتا ہے two two سے cancels ہو سکتا ہے اور اس کا ہمارے پاس کیا آگیا لاپلاس پی کی پاور میں three over two لاپلاس آگیا انہوں نے کوشن میں بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا لاپلاس کیا ہے آپ کے پاس اس کا لاپلاس آپ کے پاس پی کی پاور one over پی کی پاور میں three over two تو ہم نے دونوں کا میں نے solve کر دیا اب آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے ویسے تو میرے حیال سے آپ کو صرف یہی والا solve کر کے دینا چاہیے لیکن اگر وہ آپ سے انہوں نے یہاں پہ اس کا result تو یہاں پہ صرف ہمیں یہی چیز چاہیے تو یہ نہ بھی نیچے والا part کریں تو ٹھیک رہے گا question number two کی طرف چلتے ہیں question number two کے اندر ہم نے کوئی بھی suitable result لگانا ہے جو آپ کے پاس لاپلاس transform کے different result ہیں اس سے پہلے 93 تک ہم نے لاپلاس of derivatives لکھا لاپلاس of integrals لکھا تو یہ دو main result ہیں اب ہم نے دیکھے ہیں اب ہم نے اس integral کو ہی evaluate کرنا ہے تو اس integral کو evaluate کرنے کے لئے کہ کوئی suitable result لگائیں لاپلاس transform اور اس کو solve کرنے لگائیں لگائیں اور ہمارے پاس کیونکہ integral 0 to infinity ہے تو ہم اس solution کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو solve کس طرح سے کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ اس کے solution کو میں نے لکھا اب آپ کو پتہ ہے کسی بھی function کے اوپر جب آپ لاپلاس apply کرتے ہیں تو لاپلاس کی definition کیا ہوتی ہے e minus t f of t d اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے اس function ہے اب اس function بنانے پاس e minus t کی جگہ پہ بنا گیا پھر یہاں پہ minus 3 t تھا تو 1 value کام ہوگی تو minus t t ہو گیا over t آ گیا میں نے اس کو لاپلاس form بنانے کے بعد دیکھیں اب میرے پاس یہاں e minus t t form بن ہم پہلے اس term کا لاپلاس ہم نے بتانا ہے 1 minus e minus 2 t ۔ to میں اس term کا لاپلاس nکال لوں گے اور پھر اس کے بعد ہم ت ۔ فارم کو دیکھیں گے لنیاریٹی property لنیاریٹی property حلوٹ پورے لاپلاس لکھ سکتے لکھ سکتے لکھ لکھ پھر اس کے اوپر سے لابلہ ساپلائی کریں گے اور ہمیں پتا ہے کہ کسی لابلہ Stellen Traps اور سانسوارم آف ون کا ہوتا ہے ورہر ایس ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہے ہم نے ون ایس لکھ لیا اور ایسپنینشل کا لابلہedge پتہ ہے ایسپنینشل کا لابلہablہ ہم کیسے لکھتے ہیں ون ایسپنینشل کا لابلہےvine عن اس کے پ estamos extps اور اس کی pouvoir میں جی ہے ماینس lifetime ہے ماینس مائنس بنانس مائنس آپ کا کیا ہو جایگا تو 1 ever s plus 2 ہمارے پاس کیا آگئے اس کا لا پلاس آگئے exponential والی term کا لا پلاس linearity property کی help سے لکھ کے ہم نے اس کا دونوں کا لا پلاس find out کر لیا اب ہمارے پاس اس کا لا پلاس آگیا لیکن اب ہمارے پاس main term اس کے denominator میں t تھا اور جب بھی کسی function کے denominator میں t آ جاتا ہے تو ہمارے پاس integral کی یہ property ہوتی ہے کہ ہم اس value کو کس طرح سے لکھتے ہیں ہم اس کی values کو لکھتے ہیں s to infinity آپ کا جو بھی function ہے جو بھی اس کا لا پلاس آیا ووہ function اور ڈی ایس ہم اس کو یہ لکھ لیتے ہیں s to infinity لکھ لیتے ہیں آپ اپنی بک سے جا کے اگر دیکھیں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو لا پلاس of integrals کی definition لکھی ہے وہ کچھ اس طرح سے لکھی ہے آپ کے پاس جو بھی function ہے اس کو divide ہو رہا ہے اس کی limit zero to infinity ہے آپ نے اس کے پر لا پلاس apply کرنا تو اس کا answer جو ہے وہ یہ آتا ہے لیکن in case ہم نے اس کو t سے یہ divide ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو پورے کا لا پلاس بتانا ہے تو پورے کا لا پلاس بتانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کی limits کو s to infinity کر لیتے ہیں جو بھی question ہے اس میں ایسے کریں گے اور آپ کا function اور آگے ڈی ایس لکھیں گے آپ اس کو integrate کریں whenever s integration log of s whenever s plus 2 integration log of s plus 2 ہو گئی ہے آپ logarithm کی property کہ جو values minus ہو رہی ہوں تو اس کو devian میں لکھ سکتے ہیں تب devian میں لکھ لیا باقی ہماری limits جو ہیں وہ as it is آگئی ہیں اگر آپ اس کو log کے باہر اس mode کو یہاں بھی نہیں بھی لکھیں آپ بس اتنے پر mode لگا کے log یہ log کے اوپر نہیں لگائیں تو آپ کا یہ ٹھیک رہے گا یہاں پر log کے اس سے پہلے mode نہیں لگانا آپ کوشش کریں کہ اس log یہ یہاں پر mode لگا لیں یہ والا mode ہتم کر لیں اب آپ نے یہاں پر اس کی limits put کرنی ہے تو اگر ہم اس کی direct limit تو put نہیں کر سکتے log of پہلی limit put کریں گے پھر دوسری تو اس کی limits کو put کرنے کے لیے میں یہاں سے کیا کروں گی اس کے denominator اور denominator دونوں سے s کو کامل لے سکتی ہوں میں نے اوپر سے s کامل لیا تو s کامل لے لیا میں نے 1 آ گیا نیچے سے میں نے s کامل لے لیا تو s کامل لے لیا 1 plus 2 over s آ گیا اور یہ s اس s سے cancel ہو سکتا ہے تو میرے پاس 1 over 1 plus 2 over s اس کی form بن دے گیا اب میں اس کی limits کو easily put کر سکتی ہوں اب جب میں نے اس کی limits کو put کرنا ہے تو ہم اس کی limits کو کس طرح سے put کریں گے پہلی limit put کریں گے infinity دوسری s جب میں اس کے اندر limit infinity put کروں گی log اچھا اس کو ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں جب میں اس کے اندر limit infinity put کروں گی تو log of 1 ادھر ہی پھر 2 اور s کی جگہ پہ میں نے کیا put کر لیا infinity put کر لیا پھر minus sign اور پھر ہم اس کے اندر s put کریں گے تو s put کرنے ہوئے آپ نے دھیان رکھنے کہ جب آپ s put کریں گے تو آپ نے اس کا اوپر والا function ہی لکھنا ہے یہ ہم نے صرف infinity put کرنے کے لیے آپ اس کو ایک اور method سے بھی کر سکتے ہیں وہ method یہ ہے آپ اس کو لکھیں گے limit آپ نے limits put کرنی ہے آپ اس کو لکھیں گے limit s approaches to infinity اور پھر یہ log والا سارا function پھر minus sign اور پھر یہ دوسری log log اور یہ پورا function لکھتے ہیں s over s plus 2 ٹھیک ہے ہم سو آپ کو سمجھ آرہی ہوگی آپ آپ نے جو limit put کی s approaches to infinity ادھر سے اب s کامل لے لیں اب اس والی term کے اندر سے جب آپ s کامل لیں گے تو آپ کے پاس وہ term بن کے آئے گی میں log لکھتی ہوں جو term بن کے آئے گی s میں نے کامل لے لیا میرے پاس value جو بن کے آئی ہے وہ آئی ہے 1 over 1 plus 2 over s ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جو limit s approaches to infinity ہے میں اس کے اندر s کی جگہ infinity یہاں پہ پھر لوں گی تو میرے پاس یہاں پہ صرف log of 1 رہا جگہ اور یہ آگے والا function میرے پاس minus log of s over s plus 2 as it is آگیا آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ جیسے میں نے کیا اس کو پھر میں نے یہ دوسری والی term ہے direct یہاں پہ لکھتی ہے جو آپ confused ہو رہے ہوں گے ہم نے تو اس کو اس فارم میں بنایا اور پھر ہم نے اس کو ایسے کر لیا تو اگر آپ limit والا طریقہ کر لیتے ہیں تو آپ کا concept اور آپ کے instructor کو بھی اچھے سمجھا کہ آپ نے کیا کیا یہاں پہ آپ کو پتا ہے logarithmic function log of 1 کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے باقی یہ function as it is آگیا آپ آپ کے پاس minus ہے باہر تو log کی یہ بھی property ہے کہ minus اس کی power میں shift ہو جائے یہ minus اس کی power میں چلا جائے یہاں plus ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ s denominator 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 بنجھے گا log of s plus 2 over s ہمارے پاس کیا آگیا اس کا answer آگیا اب یہ تو ہم نے laplace find کیا 1 minus e minus 2 t over t اس کا laplace find کیا اور اس کا laplace یہ آگیا اور ہمیں اس question سے بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ s کی value کیا ہے s کی value کیا ہے ہمارے پاس answer آیا ہے وہاں پہ s کی جگہ پہ s value put کرتی ہیں log of s plus 2 1 plus 2 ہو جگہ نیچے 1 آئے گا تو log of 3 answer آ چکا ہے اب integral کی کیا property ہے اگر ویسے تو property answer 3 ہے یہ ہی بنتا ہے لیکن integral کیا ہے جب بھی آپ پاس answer function of s میں آتا ہے تو آپ اس function کو whenever آپ اس کا جو بھی آپ پاس یہاں پہ values ہیں f of t ہے اور آگے آپ پاس dt ہے اور جو اس طرح integral کا answer جو آتا ہے f s اور اس کا answer کو s سے divide کر لیتی ہیں تو آپ پاس یہ answer آیا ہے log 1 s کی value کیا ہے 1 ہی ہے ہم نے دیکھی log اور اس value put کریں گے log of 3 تب بھی ہمار پاس answer log of 3 آئے گا تو میں سمجھ سمجھ جو پوائنٹ سمجھ نہیں آتا کومنٹ سیکشن میں بتا دیں انسٹرگرام کے through کنٹیک کریں اس کے لابہ آپ mts 647 کے lecture بھی مل جائیں گے میت کے فائنل کے انشاءاللہ آپ آپ اپنی پیشن ویڈیو بھی مل جائے گی اللہ حافظ تین کیو سمجھ سمجھ